اہلے دیسہ دیکھ بہت وڈے چوٹی دے عالم دین ہے اے ٹی وی دے بھی اکثر انہوں نے دا نا پروگرام چل دا ہے مفتی عنیف کریشی صاحب نال انہوں نے دا نائے کاری خلیل و رحمان اے اہلے دیسہ دے بہت وڈے عالم دین ہے میں انہوں نے اچھائی دی بات انہوں نے دسلگا چنگی بات چنگی بات جد کل بھی ملے انہوں لے لینا چاہی دا کی نہیں لینا چاہی دا اچھی بات شیطان کو بھی ملے تو اتھو بھی لے لے گئی ہے اور اچھی بات کاری خلیل و رحمان صاحب مجمع دے بیچ پہ گل کر دے جے ایسا توجہ کرے ہو ذرا میرے گا محفل لگی ہے اگر سوما دا مجمع سٹیج دے بیک گے ممبر دے بیک گنا گل کی تھی انہوں نے کیا کاری خلیل و رحمان صاحب آئے لے دی سنو پتا ہے کہ کڈا چوٹی دا بندہ انہوں نے مسلک دے اندر ایام بندے دے میں نا نہیں لے رہا انہوں نے تکریر دے بیچ انہوں نے کہا کہ یہ لے دی سو منتو آٹھے دے کہ بڑا دوکھے انہوں نے کہا کہڑا دوکھے انہوں نے کہا کہ تسی ہار چیز نو جڑھا نا بدد بندد او کلے پر میرے گو لجے بھی مجھو دے یوٹیوب دے بھی مجھو دے سوشل میڈیا دے بھی مجھو دے میفل دے اندروں کہنے دے کہ منتو آٹھنا گل ہے انہوں نے دا وڈا علم دین لے دی ساندھا اپنی عوام نو علماء نو کہہ رہے ہیں کہ تسی ہر بات نو بیدت بیدت کہنے ہو کہ ایوی کام نہیں کرنا چاہی دا ایوی کام بیدت ہے ایوی کام بیدت ہے ایوی کام نہیں نجاز ہے ایوی نہیں کرنا چاہی دا کاری خلیل و رمان صاحب اپنے علی حدیثہ دے مجمع دے تقریر کرتے ہیں انہاں گل کی تھی انہوں میں بڑی چنگی لگی اتان تو اڈے تک بوش آ رہے ہیں انہاں کیا بھئی گل لیں جے کہ تسی نماز تو بعد جڑی دعا منگی جاندی ہے دعا کرنے نا جیسی فرض نماز تو بعد تیہلی حدیث بھائی کہنے کہ نہیں کرنی چاہی دی بیدت ہے انہاں دے مولوی صاحب کاری خلیل و رمان صاحب اپنے مجمع دے کہنے کہ میں بڑا دکھ ہوند ہے کہ تسی چلو گیر اللہ کو منگنا دے وکری گل لے تسی اللہ کو منگنا بھی گئے ہو وہ خود کہہ رہے ہیں کلیپ مجود ہے میرے ممبر دے بیٹھا مسج بیٹھا انہاں دے کل تو اڑی تک پوچھا رہے ہیں یہ اپنا نکتہ نہیں نظر میں بیان نہیں کیتا صرف کاری خلیل و رمان صاحب دے کل انہاں کیسی ایک جنازے دے گئے انہاں دے علامہ صاحب دا کسی دا جنازہ سی افوت ہوئے تو کہنے زہر یا سر دا ٹیم سی ایسی مسج جگے نماز پڑھنا واسدے جنازہ لیٹ سی تے کاری خلیل و رمان صاحب پہلے عدیس فرمان لگے جہاں میں مسج جگیا نا تے جہاں امام مسج سی نا انہیں اپی جماعت نہ کرائی کوئی عالم دین آئے تو انہاں دی عزت واسدہ انہاں مسلح انہوں دے چھڑے تو اسی نماز پڑھاؤ یہ بھی عزت ہی بات ہوندی ہے نا کئی بندے مسلح ہی نہیں چھڑتے جنہیں میں ہی پڑھانی انہاں عزت دین واسدہ کہ تسی عالم دین ہو میرے تو اللہ ہو تسی مسلح دکھلو تسی جماعت کراؤں میں پیچھے کھلو نا ہون جڑے اہلے دیسان دے مولوی صاحب سن اوہ مسلح دکھلو گے پیچھے بھی اہلے دیس اگے بھی اہلے دیس نماز ہو رہی ہے یہ کاری خلیل و رمان دے زبان دے لفظنے ممبر تبیک جڑے توڑے تک پچھا رہے ہیں انہوں سمجھے گل کی یہ ویچ ہے کیا سی چھوٹے ہیں یا سچے ہیں کیا ساڑیا مسلح چھوٹا ہے یا سچے ہیں کی گلے کہ غیر بھی مندے پہ نسیزنوں جملے سمات فرمایا جا انہوں نے کہا جہاں فرض نماز پڑی گئی نا امام صاحب نے نمازیان لمو کر لیا تو ذکرزکار کرن لگ پہ دعا تو نہ کرنی کوئی نہیں سکتا پہلی صافچو ایک بابا بولیا بزرگ جیا یہ کاری خلیل و رمان صاحب واقعہ سنا رہے ہیں اپنے ہلے دیسان کہ انہوں نے پہلی صافچو ایک بابا بزرگ اٹھیا انہوں نے کہا جی مولوی جی صبح میری آخدہ پریشن ہے تو میں حسبتال جانا ہے تو ذرا دعا کر چھڑو کہ اللہ میرا پریشن کامیاب کر چھڑے کوئی پیڑی گالت نہیں سی دعا کروانا لگے نا فرض نماز تو بعد نماز ہوئی ہے تو مولوی صاحب لوکال مو کر کے بہ گئے فرض پڑھا گئے تو بابے عریب بولے وہ کہنے لگے مولوی جی دعا کرو کیا ہوئی چلو وڑا مولوی آئے کو دعا کرے گا اللہ ہو سکتا میرے آخدہ قبول فرمالے انہوں نے کہا جی میرا صبح آخدہ پریشن ہے تو میرے واسطے تسی بھی دعا کرو تو نمازی بھی دعا کرن کہ اللہ میں نو آخدہ پریشن ویچ کامیابی دے چھڑے میری آخھ نہ ضائع ہو جنے مولوی صاحب نے وہ کوئی نہ دعا کی تھی چپ کر کے ذکر و ذکار کر دے رہے انہوں بابے رانے سوچیا بھی شاید میری آواز نہیں مولوی صاحب تک گئی کہ میری آستہ آواز ہے تو مولوی صاحب نے سنی نہیں انہیں پھر تھوڑا جوچی کیا انہیں کہا مولوی جی میں انہوں لگ دایا کہ میری گلنی تسی سنی میرا صبح آخدہ پریشن ہے تو تو آڑے کے التماس ہے گزارش ہے تسی عالم دین ہو اللہ والے ہو تسی دعا کرو کہ اللہ میرا آخدہ پریشن کامیاب کر چھڑے میری آخز آیا نہ ہوئے مولوی صاحب نے غصہ چڑ گیا انہیں کہا بہجا بابا چوب کر کے تھے لیتے انہوں نہیں پتا ساڑے نزدیک فرض نماز تو بات دعا نہیں منگی دی ساڑے نزدیک فرض نماز تو بات دعا نہیں منگی دی ایک کاری خلیل و رحمان صاحب چوٹی دے عالم دین نے ٹی وی تبھی رمضان وے جو نہ دی ٹرانس میشن چال دی رہی ہے کوئی عام بندہ نہیں اجیدو کلے پہ چلے گا پوری دنیا تو انہوں پتا لگ جائے سلطانی صاحب کی دعا نہ لے رہے اور بہت چوٹی دے عالم دین وہ کہہ رہے نے وہ بابا اٹھے انہیں سوٹی پھڑی تو سارا لے کے اٹھے مسجد چوبار نکل گیا جان دے ہیں جان دے ہیں ایک جملہ کہا گیا کاری خلیل و رحمان کہندہ جملہ میرے دیل تے لکھے آجے بھی پورے اہل حدیثان واسطے جملہ سی بابا ہے ابھی جان دے ہیں جملہ کہا گیا انہیں آسی بھی تسی غیر اللہ کل نہیں مانگ دے آج پتا لگیا تسی اللہ کل بھی نہیں مانگ دے اے چھوٹی گال جائے انہیں کیا میں انہوں یہ پتا سی بھی تسی غیر اللہ لیکن آج میں انہوں سمجھ آگئی ہے وہ تسی اللہ کل مانگ دے بھی ڈر دے ہو شرمان دے ہو میں تو انہوں دو آباس دے کیا تیرے آتھی نہیں چکے گے تیری زبان چیو ایک لفظ نہیں نکلیا بابا اللہ تم بیتت بیتت شرک اوکاری خلیل و رمان اندہ میرا دے لے میرا ذہن اندہ و ساری زندگی او بابا وابیان دی مسیج نہیں گیا ایک نکتہ ہے نا بابا جی ایک گال لے دیل ٹوٹ گیا نا ہر چیز ختم ہو گئی نا دعا انہیں فرقو گل کی تھی انہیں کیا ویکھوالے دیسو تسی اے آنکھو و ٹھیک ہے سنت نہیں فرض نماز تبا دعا منگنی لکنیت کہہ سکتے ہو نا ساڑھی مجبوری ہے سن ضرورت ہے وہ اپنے علامہ صاحب دی گال سنانے انہیں کہنے ہیں انہیں ہر فرض نماز تبا دعا منگنی ایک دن بندے آگے انہیں کہا جی دعا کتے لکھیئے نبی پاک نے دعا منگی نہیں انہیں کہا ٹھیک ہے نبی پاک نے دعا نہیں منگی میں سننا تا سمجھ کے نہیں منگتا میں ضرورت سمجھ کے مانگنا انہیں کہا جی دوسری آنے لیا دیسان دیم مسجدہ جیتے دعا نہیں کیتی جان دی تو مولوی صاحب بزرگ صاحب بڑی وڈی گال کی تی انہیں کہا ہو سکتا انہیں مسجدہ لیندیں ضرورتہ پوریاں ہو گئی ہیں انہیں میریاں تھے جی بڑیاں رہن دیاں میریاں تھے جی بڑیاں رہن دیاں میں دی منگنا ہے اور یار اللہ قل نہیں جی منگنا کی تو کل منگنا جی اللہ قل مانگو ضرورت سمجھ کے منگو اگر تُسی کہن دیو نہیں جی بیتا تی نہیں منگنی ضرورت ہے جی کے نہیں ہے میں سنن کے بڑی خوشی ہوئی کہ یار چنگی گال کیتی چلو تسی سنت نہیں سمجھ دے ایتنا ناکھو منگنی کوئی نہیں زیدے ویچے بھی سننی مانگ دے نیتا ہاں نہیں منگنی زیدے چھے اللہ کو منگنا بھی نہ چھاڑ دیو یار منگو اللہ کو دعا کرنی چاہی دی اللہ کو دعا منگنی چاہی دی اینا دے مولوی صاحب کہہ رہے بڑی اچھی بات ہونا کیتی اللہ کو منگنا بھی نہ چھاڑ دیو کہ نہیں جی کتے نہیں لکھیا نہیں جی منگنی کوئی نہیں اللہ کو منگنی کیڑا کسے کو منگنی اللہ نے کہا دی کہا ایس ٹائم نہ منگی میں نہیں دینا اللہ فرمایا فرمایا تو جدوں میں میں نے بلاویں گا میں نے قریب ہی پائیں گا وہ میرا رب دیو جیڑا بندے دی شاہ رگ دوں میں نیڑے اللہ فرمایا تو مانگی تے صحیح تے جے تُسا اللہ کلو بھی نہیں مانگنا تے پھر کتے کل مانگنا جے وہ گلہ کر رہے آسی اپنی عوام نال اپنے لوگاں نال کہ یار دعا مانگو وہ سننا تے سمجھ کے نہیں مانگ سکتے ضرورت سمجھ کے مانگو اسی تے دووی طریقے نال مانگنے ہیں اسی کیسے خوش نصیبہ اللہ نے سانو زبان دیتی ہے منگنا لی اسی اللہ کل دعا مانگ کرنے ہیں جنازے تو بعد بھی ہر طرح ہی دعا کرنے اور دعا کرنی چاہیے دیجئے دعا کلو پیچھے نا ٹیا کرو جدو تو اڈا مان کرے دل کرے جتے بھی ہوگو تُسی ہاتھ چوکلو گو ہاتھ نہیں چوک سکتے اندرو دعا کرو یا اللہ تیرے کل مانگنے ہیں تیرے تو علاوہ اسی کتے بووے تے جانے ہیں مولا توں ہی تے عطا فرمان والے ہیں اگر توں عطا نہ فرمائیں گے اسی جام آنگے کی تے اور ایک ویلہ آوے گا لوگ منگن گے تے جیڑے نام منگن گے وہ دودکارے جان گے کیوں اللہ فرمان دا ہے دنیا دار کلو بندہ منگے نا بابا جی تو نراز ہوندہ ہے کہ اسے کلو ایک وری دازہ آر لی لو دوبارہ منگو کہن دا ہے دی عادت ہو گئی بندہ گسا کر جان دے نا یا کہوے گا تو یہ پچھلے نہیں دی تے تو کم منگن لگ پے تے اللہ تبارک وطالعہ دی شان کی اے ویک ہو اللہ دین دا ہے تے دے کے کدی اللہ نے کسے نو دنے کیا پچھلا دے میں نو دے اے جیڑا پچھلا کھا دا ہی او دا تے صاحب دے اے جیڑے تنو پچھے گھڑیاں دی تیا او دا تے صاحب دے تو اگروں پہ مانگنے کدی اللہ نے کہا اللہ خوش ہوندہ جی اللہ کلو بندہ مانگے اللہ راضی ہوندہ ہے اللہ خوش ہوندہ ہے کہ میرے کلو پہ مانگ دے تو او دے کلو ہی مانگنے غور کونے دین اللہ اللہ تو علاوہ اللہ ہی عطا فرمان والا ہے اللہ ہی رزق دین والا ہے ان اللہ یارزک میں یشاؤ بگیری حساب اللہ فرمان دے بے شک اللہ جنو چاوے بغیر حساب تو رزق عطا فرمان شاڑ دے اللہ نے قدی صاحب نہیں کی تے بندیاں نہ جی اللہ صاحب کرنے لگے تھے سانو دے ایک روٹی دے وی اسی احل نہیں ایک روٹی وی اسی نو نصیب چنا ہوئے اللہ رحم کر دے بندیاں تھے اللہ فرمان دے میرے کلو منگو جدو تسی منگنا چھاڑ دیتا تو اڈا نظام طرم پر موجے گا اللہ کلو منگو کاروبار منگو اللہ کلو رزق منگو اللہ کلو اولاد منگو اللہ کلو پیسہ منگو کئی بندے کہنے ہیں جی پیسہ نہیں منگنا چاہیے دے تو میں خیفر کتھو لینہ جے اوہ اللہ کلو ہی تے لینہ ہے تے جیڑی ذات دےنا لی اوہ دے کل نہیں منگنا چاہیے کلو کلو منگنا چاہیے اوہ ہی عطا فرمان والے نا اللہ ہی دیتا ہے نا ہون جو کچھ اسی پر کھانے کنے دیتا ہے اگوں کنے دےنا ہے اسی دنیا تو ٹر گیا ساڑی اولاد نو کنے دےنا ہے اللہ دےنا ہے تے فر اللہ کلو منگو ڈرنا لے دکھا لی کوئی نہیں چکھنا لے دکھا لی کوئی نہیں کہڑا تو اسی کسے بندے آگے چولی کر نہیں ہے یار کلو منہ مارے گا کلو آکھے گا یار ہے نو میں پیسے دیتے سن پھر ویکھو کڑا کریمیں اوہ راز رکھتا جب بندے آن دے بندے نہیں رکھتے اوہ بندے آن دے راز رکھتا ہے توں تو حجر ٹیم اٹھ کے تو آکھیں ہیں یا اللہ میں انہوں پرادو چاہیے دیئے انہیں قدی نہیں کسے دے فرشتے نہیں جا کے پیجے اور راز رکھتا ہے تے صرف راز نہیں رکھتا اللہ دیندہ بھی آئے جی اے میرے اللہ دی قدرت ہے اے میرے اللہ دی کریمی ہی ساڑے تھے رب کعبہ دی عزت دی قسم اوہ تکل منگنا چاہیے دے اور اگلی بات سماد بات ساڑے تھے ٹیستیار 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 ٹھر